نمسکر دوستو آسٹریلیا کی ٹیم نے چار وگٹ کھو کر دو سو پچپن رنوں کے پہلے دن کے سکور سے آگے کھیلنا شروع کر دیا جہاں پر عثمان خواجہ دو سو اکیون گیندوں میں ایک سو چار رن بنا کر کھیل رہے تھے تو وہیں ان کا ساتھ دے رہے کیمران گرین بھی ان انچس رنوں پر بلے بازی کر رہے تھے اور پھر اس دوسرے دن کی شروعات سے عثمان خواجہ اور کیمران گرین کی یہ ساجداری بھارتی اگین بازی کے لیے کسی برے سپنے کی طرح ثابت ہو عثمان خواجہ جو شتک لگا کر بلے بازی کر رہے تھے وہ میدان میں پوری طرح سیٹ ہو چکے تھے تو وہیں ان کا ساتھ دے رہے کیمران گرین نے بھی اپنا عرشتک پورا کر لیا تھا جی ہاں آپ کو بتا دیں گی کیمران گرین اور عثمان خواجہ کی ساجداری بھارتی اگین کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہونے لگی تھی دونوں نے ہی بھارتی گین بازوں پر بڑے شاٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا جی ہاں دوست جس وجہ سے کہیں نہ کہیں بھارتی کپتان سے لے کر بھارتی ٹیم کی گین بازی بھی تباہوں میں آنے لگی تھی اسی بیچ ان دونوں نے اپنی شتکیہ ساجداری بھی پوری کر لی دونوں ہی کھلاڑیوں کی لا جواب بلے بازی کی وجہ سے آسٹریلیا کی ٹیم اب ایک مضبوط استطیق میں پہنچ چکی تھی اسی بیچ اسمان خواجہ نے ایک سو پچاس رن بھی اس مقابلے میں پورے کر لی تو وہیں ان کے ساتھ ہی گھلاڑی کیمران گرین نے بھی اسی بیچ اپنا ایتحاسک شدک پورا کر لیا اسمان خواجہ اور کیمران گرین نے مل کر لگ بھگ پاری کی ایک سو تیس وے اوور تک بلے بازی کریا اور اپنی ٹیم کو تین سو اٹھتر رنوں تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا ایک سو اکتیس وے اوور ڈالنے روی چندرن اشوین نے سیٹ ہو چکے کیمران گرین کو شیکر بھرت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی کیمران گرین ایک سو ستر گیندوں میں ایک سو چودہ رنوں کی شاندار پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے ایلیکس کیری کو بھی اسی اوور کے آخری گیند پر روی چندرن اشوین نیکشر پٹیل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی آپ کو بتا دیں کہ ایلیکس کیری بینہ کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے اشوین کی شاندار گیند بازی نے بھارتی ٹیم کی اس مقابلے میں واپسی کروا دی تھی لیکن ابھی بھی اسمان خواجے کے روپ میں ایک بڑا سنکٹ بھارتی گیند بازی پر منڈ رہا تھا لیکن وکیٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے میشل سٹارک کو بھی روی چندرن اشوین نے شریہ سیئر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی میشل سٹارک بیس گیندوں میں چھے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ روی چندرن اشوین کی شاندار گیند بازی کی وجہ سے بھارت یہ ٹیم نے کہیں نہ کہیں اس دوسرے دن کے کھیل میں پہلی بار واپسی کر لی تھی لیکن وکیٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے نیتھن لائن کے ساتھ مل کر سیٹ ہو چکے اسمان خواجہ نے پھر ایک بار ساجداری بنانا شروع کر دی لیکن پھر پاری کا 147 آور ڈالنے آئے اکشر پٹین نے اس آور کی پہلی ہی گیند پر سیٹ ہو چکے اسمان خواجہ کو ال بی ڈبلو آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ اسمان خواجہ 422 گیندوں میں ایک سو اسٹی رنوں کی شاندار اور اتحاسک باری کھیل کر آؤٹ ہو گئے اسمان خواجہ کا وکیٹ بھارت یہ ٹیم کیلئے ایک پڑی سفلتہ تھی جس وجہ سے بھارتی گیند بازوں نے اس مقابلے میں واپسی بھی کر لی تھی لیکن وکیٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے ٹاڈ مرفی کے ساتھ میں مل کر نیتن لائن پھر ایک بار آسٹریلیا کی پاری کو سمحالا اور ایک اور مضبوط ساجداری بنانا شروع کر دی آسٹریلیا کا ہر ایک بلے باز اپنی ٹیم کے لیے بھارتی گیند بازی کے آگے رن بنا رہا تھا جس وجہ سے پھر ایک بار بھارتی گیند بازی دباؤ میں آ چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ٹاڈ مرفی اور نیتن لائن کی اس جوڑی نے اپنی ارشتے کے ساجداری بھی پوری کر لی تھی ٹاڈ مرفی اور نیتن لائن کی اس ساجداری کو دیکھ کر بھارتی کپتان روحی شرما بھی دباؤ میں آ چکے تھے آپ کو بتا دیں کہ ٹاڈ مرفی اور نیتن لائن نے مل کر لگ بھگ پاری کے 165 وی اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو 489 رنوں تک پہنچایا جہاں دوستو لیکن پھر پاری کا 166 وی اوور ڈالنے آئے روی چندران اشوین نے سیٹ ہو چکے ٹاڈ مرفی کو لبی جب لو آؤٹ کرا دی آپ کو بتا دیں کہ ٹاڈ مرفی 61 گیندوں میں 41 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جہاں تو وہیں ان کے ترنت ہی بعد سیٹ ہو چکے نیتن لائن کو بھی روی چندران اشوین نے ورات کوہلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر اس مقابلے میں اپنے چھے وگٹ پورے کر لیا اور اسی کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم نے اپنی پہلی پاری میں بھارتیہ ٹیم کے سامنے میں اترے بھارتیہ کپتان روھی شرمہ اور شبمن گل کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک سپ Hoje اوقننگ شروعات دلانی کی ایک بڑی ذمہ داری تھی اور اس دوسرے دن کے کhnے انکہ کچھ اوروں ہیں بھارتیے ٹیم کے کپتان روھی شرمہ اور شبمن گل نے بھارتیہٹیہ پاری کو شبمن گل کو آؤٹ کرنے کے لیے آسٹریلیا کا ہر ایک گیندباز اپنی پوری جی جان لگا رہا تھا لیکن دونوں نے اپنے وکٹ نہیں گوایا اور بھارتی ٹیم نے اس دوسرے دن کے ان تک بینہ وکٹ کھوئے 36 رن اسکور بورٹ پر لگا دیئے ہیں لیکن دوستہ اس دوسرے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کے لیے سب سے بہترین پردرشن کر کے دکھایا روی چندرن اشوین جنہوں نے وسبوٹک انداز سے بلے بازی کر رہی آسٹریلیا ہی جی ہاں آسٹریلیا کے بلے بازوں کو ان کے چھے بڑے وکٹ نکالے اور بھارتی ٹیم کی اس مقابلے پھر ایک بار واپسی کروائیں تو دوستو آپ روی چندرن اشوین کی اس شاندار پردرشن کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دھنے بھولیں